مریم نواز صاحبہ اور بہت جلد وہ ہمارے اور آپ کے درمیان نہ صرف موجود ہوں گے بلکہ اس حکومت کے خلاف تحریک کی قیادت بھی کریں گے مریم نواز صاحبہ کی آج پیشی تھی اسلامباد ہائی کورٹ میں ان کا جو ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کے حوالے سے مقدمہ چل رہا ہے اس کے سلسلے میں اور اس مقدمے کی سماعت کے بعد انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی اور طویل عرصہ کیونکہ پہلے وہ کرونا کے اندر مبتلا ہو گئی تھی پھر کرونا ختم ہوا پھر ان کے بیٹے کی شادی تھی اس سلسلے میں کچھ ان کی مصروفیات تھی جس کی وجہ سے وہ ان کی جو میڈیا انٹریکشن تھا وہ بہت حد تک ختم ہو چکا تھا آخر کار اب وہ کہتے ہیں نا وہ کفل ٹوٹا خدا خدا کر کے تو مریم صاحبہ کا بھی یہ والا کفل ٹوٹا اور انہوں نے آج میڈیا کے ساتھ انٹریکشن کی اسلامباد ہائی کورٹ سے باہر اس کے اندر جو انہوں نے اہم باتیں کی وہ میں آپ کو بتاتا ہوں لیکن اس سے پہلے آپ کو بتاؤں گا اسلامباد ہائی کورٹ کے اندر کی صورتحال کیونکہ وہاں پر بھی آج ایک ایسی چیز سامنے آئی ہے جس نے حیران کر دیا کیونکہ اب مریم صاحبہ چونکہ جاتی ہیں عدالتوں میں اور جب وہ جاتی ہیں تو وہاں پہ پارٹی ورکرز بہت زیادہ موجود ہوتے ہیں اور پارٹی ورکرز یقینی طور پر اپنی لیڈر کا خیر مقدم بھی کرتے ہیں لیکن عدالت کا ایک اپنا ڈیکورم ہوتا ہے اور جب اس ڈیکورم کو کمپرومیز کیا جاتا ہے تو پھر عدالت کی طرف سے رد عمل بھی آتا ہے اور آج اسلامباد ہائی کورٹ کے معزز جی صاحبان مریم نواز صاحبہ پر نہ صرف برم ہوئے بلکہ انہوں نے یہاں تکہ دیا کہ آپ کی کیوں نہ آپ کو جو زمانت ملی ہوئے وہی واپس لے لیں کیونکہ آپ نے عدالت کا جو وقار ہے اس کو مد نظر نہیں رکھا ہوا کیا کہ مریم صاحبہ جب آہتا عدالت میں پیش ہوئی اپنے خامند کیپٹن اٹریٹ سفدر کے ہمرا تو اس وقت عدالت لگی ہوئی تھی ججز موجود تھے اور جو کمرے عدالت ہے اس میں ورکرز بھی موجود تھے اور جیسے ہی وہ کمرے عدالت میں داخل ہوئی تو ان کا کسی سیاسی جلسے کی طرح استقبال کیا گیا کارکنوان نے بڑے پرجوش نعرے لگائے بھرپور تالیاں بجائیں جسے عدالت ایک دم بہت زیادہ اس پر برم ہوئی اور پھر عدالت ان کا نے اس جو شور شرابہ ہو رہا تھا اس کو ختم کرایا اور عدالت کا احترام نہ کرنے پر مریم نواز صاحبہ اور ان کے وقلہ کی شدید قسم کی سرزنش کی اس موقع پر جسٹس عمر فاروق نے ریمارکس دیئے کہ جس ملزمہ کو عدالت کے احترام کا پتہ ہی نہ ہو اس کی زمانت کو فوری طور پر واپس لے لینا چاہیے جسٹس عمر فاروق نے مریم نواز کے وقلہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ کی موقعہ کو کوٹ کے احترام کا علم ہی نہیں کیوں نہ ان کی زمانت ہی منسوخ کر دی جائے مریم نواز کے وکیل عطا تارر نے عدالت سے معافی مانگی اور صدا کی جس پر عدالت نے کہا آپ کی موقعہ کو کوٹ کے احترام کے علم ہی نہیں جسے کوٹ کے احترام کا خیال نہیں وہ زمانت کا حق دار بھی نہیں جسٹس عمر فاروق کا کہنا تھا کہ ہر حاضری پر زمانت ہر غیر حاضری پر آہ زمانت منسوخی بنتی تھی یا نہیں یہ سوال اب زیرہ گوھر نہیں ہے لیکن آج جو کچھ انہوں نے کیا ہے عدالت کے اندر اس پر ان کی زمانت کی منسوخی ہونی چاہیے بعض انا عدالت نے آہ اس پر آہ جو ہیں عطا تارر صاحب انہوں نے خاصی عدالت کے منت سماجت کی ان کا گناب گلتی ہوگی اللہ کا واسطہ ماف کر دیں آہ جس پر آہ عدالت نے مریم نواز کے وکیل عطا تارر کی استدا کو منظور کیا اور ان کے جو وکیل ہیں عمجد پرویز صاحب وہ چونکہ آج پیش نہیں ہوئی عدالت میں لہٰذا آہ انہوں نے تاریخ مانگی کہ ہمیں ایک لمبی تاریخ دے دی جائے لیکن پھر عدالت نے آج پھر ان کو لمبی تاریخ دینے سے معذرت کی اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ان اپیلوں کی سماعت اب آٹھ سیپٹمبر کو ہوگی لہٰذا مریم صاحبہ اب آٹھ سیپٹمبر کو جائیں گی دوبارہ اسلامباد ہائی کورٹ خیر آہ اس پیشی کے بعد جب وہ باہر نکلی تو میڈیا وہاں پہ ان کا منتظر تھا اور میڈیا کے ساتھ ان کی ایک آہ انٹریکشن ہوا سوال و جواب کا خاصہ لمبا سلسلہ ہوا اور اس کے اندر تین اہم باتیں ہی ہیں مریم صاحبہ نے اپنی پریس کانفرنس کے اندر ایک ان کا یہ کہنا تھا کہ حالات بدل رہے ہیں اور یہ جو حالات کی جو تبدیلی ہے آہ یہ آپ کو ہر ایک چیز پہ اس کے اثرات ہوتے ہوئے بہت جلد نظر آئیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ مریم صاحبہ آہ جو یہ جو اب اپنی پلٹیکل آہ لائن اپ کو دوبارہ ری فریس کر رہی ہیں اس کے نتیجے میں ان کو اس بات کا یقین ہے کہ اب وہ چونکہ سیم پیج نہیں ہے اور اگر ہے بھی تو بہت حد تک آہ اس پر جو سیائی لکھی ہوئی سیائی ہے وہ مدم بڑھتی جا رہی ہے لہٰذا آہ چیزیں اب تھوڑا سے بدلاؤ کے رخ پر ہیں کیونکہ خود اسٹیبلشمنٹ اب سیاسی جماعتوں سے نہ صرف رابطے بھی کر رہی ہے بلکہ ان کو انگیج کر رہی ہے مختلف آہ معاملات پر جس طریقے سے بھی دو دن پہلے جی ایچ کیو کے اندر بھی آہ جو پارلیمنٹ کے آراکین ہیں مختلف کمیٹیز کے ان کو بلائیا گیا اور ان کو افغانستان کی صورتحال پر بریفنگ دی گئی اسی طریقے سے شباز شریف صاحب سے بھی ملاقات ہوئی تھی دوسری بات آہ جو مریم صاحبہ نے کی وہ تھی قومی حکومت کے بارے میں جو شباز شریف صاحب نے مزار قائد کے اوپر آہ کھڑے ہو کر جب ان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان کے مسائل اس حد تک آگے بڑھ چکے ہیں اس حد تک بگڑ چکی ہے پاکستان کی صورتحال کہ کوئی ایک سیاسی جماعت الگ سے آہ اس سارے صورتحال سے ملک کو نہیں نکال سکتی لہٰذا ضروری ہے کہ ایک قومی حکومت تشکیل دی جائے اور اگر مسلم لیگ ان کو موقع ملا تو وہ یہ قومی حکومت بنائیں گے جس پر شاید خاکان عباسی صاحب نے میڈیا پر آ کر ان کی اس بات کو رد کر دیا تھا آج مریم صاحب نے تھوڑی سی سپیس دیا ہے شباز شریف صاحب کو ان کا یہ کہنا تھا کہ شباز شریف صاحب نے ان کے رائے میں ان کا یہ کہنا تھا کہ میرے خیال میں شباز شریف صاحب نے قومی حکومت کی بات نہیں کی وہ قومی مفامت کی شاید وہ بات کرنا چاہ رہے ہیں اور قومی مفامت یقینی طور پر بہت زیادہ ضروری ہے پاکستان کے اندر اور اس وقت پاکستان کے اندر جس قسم کی صورتحال ہے وہاں پر ایک نیشنل ریکنسیلیشن کی ایک گنجائش موجود ہے لیکن اس جو نیشنل ریکنسیلیشن ہے اس میں حکومت اور حکومت میں شامل جماعتیں شامل نہیں ہو سکتی ہیں البتہ وہ تمام جماعتیں جو اپوزیشن میں موجود ہیں ان کو یقینی طور پر مل بیٹھ کر سوچنا چاہیے کہ ہم کو آگے کیسے بڑھنا ہے اور پھر جب ان سے سوال کیا گیا کہ کیا آپ یہ جو بات کر رہی ہیں نیشنل ریکنسیلیشن کی اس میں پیپلز پارٹی کی انٹری کی کوئی گنجائش موجود ہے تو انہوں نے کہا ایک سوال کا جواب آپ پیپلز پارٹی سے لیں میری رائے یہ ہے کہ یہاں پر سب کو موجود ہونا چاہیے تو ان کی اس بات سے میری رائے یہ ہے کہ شاید مستقبل کے اندر اگلے چند مہینوں کے اندر چند ہفتوں کے اندر ہم یہ دیکھیں کہ مسلم لیگ نون کے پیپلز پارٹی کے ساتھ دوبارہ کوئی رابطے ہو رہے ہیں کیونکہ یہ جو ایک نیشنل ریکنسیلیشن کی بات کی ہے مطرمہ مریم نواز صاحبہ نے انسٹیڈ آف نیشنل گارنمنٹ تو اس کا مدلہ بھی ہے کہ وہ اس طرف کوئی ایک ایسی کوئی ونڈو آف اپورچنیٹی کھولنا چاہتی ہیں جہاں پر تمام اپوزیشن جماعتوں کو ایک جگہ پر اکٹھا کیا جائے اور آگے بڑھنے کا کے حوالے سے کوئی متفقہ لاحے عمل اختیار کیا جائے کیونکہ اس کے بھی آگے دو پہل ہوں ایک وجہ انتخابی اصلاحات کیونکہ انتخابی اصلاحات کیے بغیر پارلیمنٹ کے اندر اگر انتخابی اصلاحات نہ کی گئیں تو اگلے انتخابات کے اوپر بھی سوالیہ نشان اٹھتے رہیں گے اور انتخابی اصلاحات سے زیادہ ضروری ہے کہ قبل از وقت یعنی کہ انتخابات سے پہلے اور انتخابات کے بعد یہ جو لوگوں کی امیدواران کی الیکٹیبلز کی جوٹ اور پارٹی تبدیلی ایک گھونسلے سوڑ کے دوسرے گھونسلے پر جانا دباؤ کا شکار کر کے پارٹی کو تبدیل کرانا اس جیسے صورتحال کو جس جو اسٹابلشمنٹ کی فیکٹی یہ گیم ہے اس کو توڑنے کے لیے اس کو روکنے کے لیے کوئی لاحے عمل بنانا بہت زیادہ ضروری ہے اور یہی وجہ ہے کہ شباہ شریف صاحب نے یہ بعد کل کٹیگورک کے لیے کی تھی کہ نہ مفامت نہ مضامت ہم صرف صاف اور شفاف انتخاب آ چاہتے ہیں اور نواز شریف صاحب نے بھی کراچی کے جلسے میں جو ان کا خطاب کا اگر ہم نچوڑ نکالیں تو وہ صرف یہ ہے کہ جب تک ووٹ پر ڈاکہ ڈلتا رہے گا اس وقت تک پاکستان کے اندر نہ کوئی تبدیلی آ سکتی ہے اور نہ ہی یہاں پر آئینی ادارے مضبوط ہو سکتے ہیں لہٰذا مسلم لیگ نون اب مریم صاحبہ کی اس بات سے یہ تاثر لیا جا سکتا ہے کہ مسلم لیگ نون اب تمام جماعتوں کو آن بورڈ لے کر اس طرف بھی سفر اختیار کرنا چاہتی ہے کیونکہ اگر انتخابی اصلاحات ہونی ہیں تو اس کے لیے پارلیمنٹ کا ہی فورم ہے جہاں پر آپ بیٹھ کر اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل نکال سکتے ہیں اور آپ کوئی آئینی ترمیم کر کے یا کوئی قانون سازی کر کے آگے بڑھ سکتے ہیں کیونکہ جہاں تک حکومت کا تعلق ہے حکومت ہے تو اپنی تمام تر امیدیں اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹ اور الیکٹرانک ووٹنگ مشین سے باندھ رکھی ہیں جس کو اپوزیشن تسلیم کرنے ای پر بھی تیار نہیں اور اگرچہ الیکشن کمیشن بھی اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں کیونکہ ابھی جو منسٹری فور سائنس این ٹیکنالوجی نے جو تین دن پہلے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو جو اس کی ایک پریزنٹیشن دی تھی اس کے اوپر بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے نہ صرف شدید اعتراضات کیے ہیں بلکہ سرزنش بھی کی ہے کہ جناب آپ کو جو نقاط ہم نے دیئے تھے تیس نقاط اس میں سے کسی ایک نکتے پر آپ نے بھی تک پیش رفت نہیں کی اور یہ وہی ڈیمو ہے جو آج سے پندرہ دن پہلے آپ ہمیں دیکھے گئے لہٰذا اس کے اندر کسی قسم کی کوئی تبدیل نہیں اور اس کے ساتھ ساتھ الیکشن کمیشن نے منسٹری فور سائنس این ٹیکنالوجی سے اس مشین کا میکنزم کہ اس کا اس کو بنایا کیسے گیا ہے اس کے کیا کیا پرزے ہیں کیا کیا چیزیں ہیں اس کے تفصیلی ڈرائنگز اور دیگر ٹیکنیکل معلومات بھی ان سے حاصل کر لی ہیں لہٰذا یہاں پر بھی اب حکومت کو تھوڑا سا پیچھے ہٹنے کا چانس ملے گا اور دیکھتے ہے کہ اس کے بعد وہ کس حد تک پیچھے ہٹتی ہے تیسرا نکتہ جو مریم صاحبہ کے خطاب میں تھا وہ تھا نواز شریف صاحب کی واپسی کے حوالے سے نواز شریف صاحب کی واپسی کو انہوں نے جوڑا ہے حالات میں تبدیلی کے ساتھ اور ساتھ ان کا یہ کہنا ہے کہ اب یہ زیادہ دور کی بات نہیں اب یہ اگر مگر سے بات آگے نکل چکی ہے پاکستان نواز شریف صاحب کا ملک ہے اور نواز شریف صاحب پاکستان آئیں گے اور نہ صرف آئیں گے بلکہ پاکستان میں اس وقت جو پی ڈی ایم کی تحریک چل رہی ہے اس کی قیادت بھی کریں گے اور آج سے تین چار دن پہلے جعوید لطیف صاحب نے بھی ایک ٹی وی کے ٹاک شو میں اس بات کا اظہار کیا تھا کہ نواز شریف صاحب اب بہت جلد پاکستان آئیں گے اور چاہے وہ جیل چلے جائیں لیکن وہ بیٹھ کر اس تحریک کی قیادت کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلم لیگ نون اب نواز شریف صاحب کی وطن واپسی کے حوالے سے نہ صرف سنجیدگی سے سوچ رہی ہے بلکہ اس کے لیے کوئی لاحے عمل بھی تیار کر رہی ہے اور اگر اور آپ جو انسائٹ کے مستقل دیکھنے والے ہیں وہ یہ بات جانتے ہیں کہ آج سے چار دن پہلے میں نے ایک ویلوگ کیا تھا جس کے اندر میں نے یہ آپ کو بتایا تھا کہ نواز شریف صاحب کی وطن واپسی کے حوالے سے جو مشاورت ہے وہ حتمی مرحلے میں نہ صرف داخل ہو چکی ہے بلکہ اگلے تیس سے ساٹھ دن میں اس حوالے سے کوئی بازابطہ اہم اعلان بھی سامنے آ سکتا ہے اور اب مریم صاحبہ اور مسلم لیگ نون کے جو دیگر قائدین ہیں وہ اس حوالے سے مسلسل باتیں کر کے جو آم 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 مائنڈ میکنگ کی صورتحال ہے لوگوں کی وہ اس طرف اس کو لے کے جا رہے ہیں تاکہ آہ یہ جو لوگ ہیں آہ وہ آہ نواز شریف صاحب کی پاکستان واپسی کے حوالے سے زینی طور پر تیار ہوں تاکہ ان کا بھرپور استقبال کیا جا سکے چوتھا اہم نکتہ ہے میڈیا پر قدغن لگانے کا میڈیا کو دباؤ ملانے کا میڈیا کو دیوار سے لگانے کا میڈیا کی آواز دبانے کا اور اس سلسلے میں جو یہ میڈیا ڈیویلپمنٹ ریگولیٹری بل گورنمنٹ جو پیش کرنا چاہ رہی ہے اس حوالے سے مریم صاحبہ نے اس کو مسترد کر دیا اگرچہ اس کو پیپلز پارٹی بھی مسترد کر چکی ہے اس کو اپوزیشن کی دیگر جماعتیں بھی مسترد کر چکی ہیں شباہ شریف صاحب نے بھی آج اس پر ایک اجلاس کیا ہے اور انہوں نے کہا کہ ہم اس کو کسی بھی صورت قبول نہیں کریں گے لیکن یہاں پر انہوں نے جب ان سے گفتگو ہوئی اور ان سے سوال ہوا تو اس وقت وہاں پہ مطیولہ جان صاحب بھی موجود تھے تو مریم صاحبہ نے مطیولہ جان صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ یہ بات نہ کریں آپ تو خود اس ساری صورتحال کا نہ صرف وکٹم رہ چکے ہیں بلکہ آمر میر صاحب بھی اس کا وکٹم ہے بلکہ حامد میر صاحب بھی اس کا وکٹم ہے بلکہ ابسار عالم صاحب بھی اس کا وکٹم ہے بلکہ اسطور صاحب بھی اس کا وکٹم ہے لہذا انہوں نے ان سب کے نام لیا ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم میڈیا کی آزادی کو ہر صورت نہ صرف یقینی بنائیں گے بلکہ اس کو آگے بھی لے کے جائیں گے البتہ مریم صاحبہ کا جو یہ معاملہ ہے وہ اب دیکھتے ہیں کہ کس سمت میں جائے گا لیکن ایک چیز مجھے جو ان کی آج کی پریس کانفرنس سے سمجھ میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ مریم صاحبہ یقینی طور پر جہاں پر وہ بیٹھی ہیں اور جہاں سے وہ پلٹیکل ساری صورتحال کو منیٹر کرنی ہیں یقینی طور پر ان کے پاس یہ جو مستقبل میں بدلاؤ کی انہوں نے بات کی ہے اس حوالے سے ان کے پاس کچھ ٹھوس انفرمیشن کچھ ٹھوس اشارے یا کچھ ٹھوس یقین دہانیاں موجود ہیں کیونکہ اس کے بغیر ایسی بات نہیں کی جا سکتی اور اگر وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ حالات میں بدلاؤ آ رہا ہے اگر وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ حالات بدل رہے ہیں اگر وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ حالات میں آنے والا بدلاؤ بہت جلد سب کے لیے ویزبل ہو جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کھچڑی اب دم پہ چلی گئی ہے اور دیکھنا یہ ہے کہ یہ دم سے جب اترے گی تو اس میں سے ہوا کس کی کیسی آئے گی ایک ایسی سندھی سی اچھی سی میٹھی سی خوشبو آئے گی تو اس سے پتہ چلے گا یہ کھچڑی انفیکٹ تیار کس کے لیے ہوئی ہے اپنی رائے کا ضرور اظہار کی جائے گا آپ کا بہت شکریہ اللہ حافظ